آمد بللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے سبا آج میری یہ یوٹیوب پہ پہلی ویڈیو ہے جیسا کہ آپ کو سامنے نظر آرہا ہوگا کہ ٹوپک ہے ہمارا کیمسٹری سے متعلق چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وقت زیادہ کیے بغیر آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو کیمسٹری کا انٹروڈکشن دوں گے کیمسٹری کے بارے میں آپ کو سپے پہلے انٹروڈکشن میں بتاؤں گے کیمسٹری ہے کیا کیمسٹری 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 is the branch of science کیمسٹری 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 of matters اب یہ میں نے جیسے کی definition لکھ رہی ہے کہ chemistry کیا ہے science کی برانچ ہے جس میں ہم کسی بھی matter کا مادے کا structure پڑتے ہیں کہ وہ اس کا structure کیا ہے پھر وہ کس طرح مل کے بنا ہے اس کی chemical composition کیا ہے پھر اس کے بعد اس کی chemical properties کیا ہے اب یہاں پہ question rise ہوتا ہے کہ یہ matter یہ matter کہ matter کیا ہے اس کا میں بتاؤں گی آپ کو کہ anything that occupy space and volume that occupy space and volume یہ ہمارے پاس کیا ہے matter ہے چلیں اب ہم کرتے ہیں chemistry کا سب سے important topic جسے ہم discuss کریں گے وہ ہے ہمارے پاس کیا atom it is the smallest particle of an element smallest particle of an element particle of an element take part in chemical reaction jako Addiction اب میں آپ کو اس کا مثال سے بتاؤں گی کہ کیسے ایک ایٹم exist کرتا ہے dependently اور کیسے ایک ایٹم exist کرتا ہے independently چلے دیکھتے ہیں کیسے for example اب یہ ایٹم پاس جیسے آجتے ہیں noble gases ہم پلودک کے بل میں last group ہے اسے پڑھتے ہیں nobel gases helium neon argon xenon krypton یہ ہمارے پاس ایٹم یہ exist کرتے ہیں as a independently انڈیپینڈنٹ اگزیسٹ کرتے ہیں اور باقی جیسے اکسیجن آگئی کالورین آگئی کاربن ڈیکسائیڈ آگئی یہ ڈیپینڈنٹی اگزیسٹ کرتے ہیں مطلب کہ یہ دو ایٹمز کے ساتھ بونڈ فرم کرتے ہیں دن اگزیسٹ کرتے ہیں اب ہم نے ایٹم پڑھ لیا ہے اب ہم پڑھیں گے سٹرکچر آف ایٹم کو سٹرکچر ایٹم کا جو شرکٹر ہے وہ کیسے ہوتا ہے کہ ایٹم کے شروف ٹرکچر میں ہوتے ہیں ہمارے پاس الیکٹرونس then proton mend neutrons جو elektrons ہوتے ہیں having a negative charge protons having positive charge اور نیوٹرونز کو نو چارج یہاں نیوٹرل تو اسی اٹومک نمبر اور اسی اٹومک نمبر اب اس کو میں ایکسپلین کروں گی ایک ڈائگرام بنا کر پھر آپ کو ایزیلی سمجھ آئے گا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس سب سے پہلے ایک کیا ہے نیوکلیس بنایا نیوکلیس میں ہمارے پاس ہوں گے پروٹونز نیوٹرونز پھر آگے میں اس کے شیلز بنا رہی ہوں پروٹونز پڷپنیس 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 پڷپڈیں چیز ترینلہ اب ہم WR بینٹ ہوں گی ورسٹ پر وان دو چھوٹری فور پائیپ سک سیون ایچ نائن تین اس طرح جو باہر والے الیکٹرونز اندر نوکلیس کے اندر پروٹون اور نیوٹرون ہوتے ہیں اسی کی بیس میں میں بتاتی ہوں کہ اٹومک نمبر کیا ہوتا ہے اور مہش نمبر کیا ہوتا ہے جو اٹومک نمبر ہوتا ہے ہم اسے ڈپریزنٹ کرتے ہیں زی سے اور مہش نمبر کو ہم ڈپریزنٹ کرتے ہیں اے سے اب ہم پڑھتے ہیں اٹومک نمبر کیا ہے نمبر اوف الیکٹرونز نمبر اوف الیکٹرونز جو پریزنٹ ہوتے ہیں نیوکلیس میں وہ کیا ہے اٹومک نمبر اور جو ہمارے پاس میس نمبر ہے وہ ہے نمبر اوف پروٹونز پلس نمبر اوف نیوٹرونز یہ ہمارے پاس ہے میس نمبر یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس سے ہم اٹومک نمبر اور میس نمبر بتاتے ہیں جیسے میں آپ کو ادھر اگزیمپل دے رہتی ہوں اگزیمپل میں آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس جیسے کہ یہ آجاتا ہے ہیلیم اس کا فور اٹومک فور اور ٹو اب اس میں ہم دیکھیں گے تو جو ٹو ہے وہ کیا ہے اس کا آٹومک نمبر ہے اور جو فور ہے وہ اس کا میس نمبر ہے اب ہم اس کے بعد کریں گے ایٹم کے بعد ہم کریں گے کچھ کروس پانڈنگ کیمیسٹری کی بھی سٹارٹنگ گی چیزیں کر رہے ہیں اب ہم ایٹم کے بعد کریں گے اس کا مولیکیول کا ڈسکس کریں گے مولیکیول کہ مولیکیول کیا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مولیکیول میں آتا ہے کہ یہ کیا ہے سمولسٹ مولیکیول یہ ہمارے پاس کیا ہے مولیکیول کیا ہے مولیکیول کیا ہے مولیکیول کیا ہے سمولسٹ پارٹیکل ہے پیور سبسٹانس کو مولیکیول کیا ہے مولیکیول کیا ہے مولیکیو اس لکے انڈیپینڈنٹ جو کہ انڈیپینڈنٹ لی اگزیسٹ نہیں کر سکتا جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ مولیکیول کیا ہے اب ہم نے پڑھا ہے مولیکیول کے بارے میں مولیکیول کے بارے میں یہ کہ ہم نے پڑھا ہے جو مولیکیول کے بارے میں ہم نے ایٹم پڑھا جو مولیکیول کے لئے سے ملک کر سکتا ہے ایک 이야 ایک سے زیہا انڈا کی آئٹم پستے بڑھ سے اپس عمیر ملتے ہیں جب ہم اوسے پڑھ سے اپسą can sobre جو مولیکیول کے لئے مولیکیول کے لئے مرانے یو آپو میںoudur انڈیپینڈنٹلی میں اس کو ایکزیمپل سے بتاؤں گے مولیکیول فارمٹ ایکزیمپل سے ہم اسے بتائیں گے کیسے کہ یہ دیکھیں پر ایکزیمپل ہمارے پاس واتر ہے واتر ایز ای مولیکیول واتر ایز ای مولیکیول ایکزیسٹ کرتا ہے انڈیپینڈنٹلی پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے کاربن ڈایکسائیڈ آ جائے گا اسی طرح جیسے ہمارے پاس اکسیجن ہے اکسیجن دو ہائیڈروجن کے ساتھ مل کے بنایا ہے کاربن ڈایکسائیڈ کاربن ڈایکسائیڈ میں کاربن اور اکسیجن ہے یہ ایز اینڈیپینڈنٹلی اگزیسٹ کرتے ہیں اب جو مولیکیول ہے وہ آگے فردر ہمارے پاس اس کی ٹائپس آ جاتی ہیں یہ مونو اٹومک بھی ہو سکتا ہے پھر آگے یہ ڈائی اٹومک بھی ہو سکتا ہے یہ ٹائی اٹومک بھی ہو سکتا ہے اب میں آپ کو اس کا ایک ایک کر کے ایکسپلین کروں گی کہ مونو مینز اب ہم اسی کی اپڈیویشن کرتے ہیں مونو مینز مونو اٹومک ملک کے مونو اٹومک میں ہمارے پاس کیا ہوگا ون ایٹم ڈائی اٹومک ٹو اٹمز کا اور ٹائی اٹومک ٹری اٹمز اب مونو اٹومک میں اگر ہم کر لیں تو ایکزیمپل ہمارے پاس مونو اٹومک میں ایزیلی آجائی گی ہیلیم ڈائی اٹومک میں ہمارے پاس ایکزیمپل آجائی گی اوکسیجن اور ٹری اٹومک میں ایکزیمپل آجائی گی کاربن ڈائیکسائیڈ اب یہ ہو گیا ہمارے پاس کیا مولیکیول کا سمالس پارٹیکل ہے جو کہ ایکزیسٹ کرتا ہے پیور سبسٹانس کا سمالس پارٹیکل ہے جو کہ انڈیپنڈنٹلی ایکزیسٹ کرتا ہے اب ہم پڑھیں گے آئینز کے بارے میں یہ ابھی میں آپ کو صرف بیسک کیمسٹری کے جو کونسپٹ سے ان کے بارے میں بتا رہی ہوں آئینز کیا ہے پھر اب ہم آئینز کریں گے آئینز آر دو سپیشز وچھ کیری ایدر پوزیٹیو چارج ایدر پوزیٹیو چارج اور نیگیٹیو چارج نیگیٹیو چارج کہ آئینز ہمارے پاس کیا ہیں اب ہم نے مولیکل پڑھ لیا ایٹم پڑھ لیا آئینز ہمارے پاس وہ سپیشیز ہیں جو کہ پوزیٹیو چارج ہوتی ہیں یا نیگیٹیو چارج ہوتی ہیں اب میں آپ کو اس کی ایگزیمپل ہی ایک ایٹم کا سٹرکچر بناوں گی اسی سے میں آپ کو بتاؤں گی یہ ایک ایٹم کا سٹرکچر بنا ہوئے آپ کے سامنے یہ میں نے بنایا تھا اس کے ساتھ میں کوئر ایٹم کا سٹرکچر بنا دیتی ہوں یہ آگیا پروٹون نیوٹرون ہم کلر چینج پڑھ رکھتے ہیں اس سے ایزیل ایکسپلین ہوتا ہے ہے چینج پڑھ آگیا ایٹم کے ایک ویلن شیل ہے وہاں سے ایک الیکٹرون لوس ہوگا الیکٹرون کیا ہوگا اب یہ اپنے کونسیپٹ یہاں سے یاد رکھنا ہے الیکٹرون لوس ہوگا اور دوسرا ایٹم اسی الیکٹرون کو اسی الیکٹرون کو ایکسپٹ کرے گا جو الیکٹرون لوس کرے گا وہاں ہمارے پاس کیا اور جو الیکٹرون کو گین کرے گا وہ آجے گا ہمارے پاس جو الیکٹرون لوز کرے گا وہ啊 جس نے الیکٹرون کو لوز کیا کٹائن کیسے ہے کہ جب الیکٹرون لوس ہو جائے گا تو اس ایٹم پر کون سا چارج آ جائے گا ایسے ہیویں گے پوزیٹیف چارج اور اس پر آ جائے گا ہیویں گے نیگٹیف چارج تو یہ اب یہی میں آپ کو ایدر فیوری کے لیے حاصل لکھ کے بتاتے ہوں پھر آپ کو سمجھا جائے گی ایسے آپ کو سمجھا جائے گی ہوگی اب آئین ہے اس کی آگے دو ٹائپس کٹائن ایک آئے گی کٹائن دوسری آ جائے گی این آئین کٹائن ہم نے یہاں پہ لکھا ہے کٹائن پہ کون سا چارج ہوگا کٹائن وہ ہے جس that loses an electron کٹائن that loses electron and anion that accept electron ٹھیک ہے پھر کٹائن پہ ہمارے پاس کون سا چارج ہے having a positive چارج anion having a negative چارج پھر جو کٹائن جب ایک مدلک کے valence کا میں پتا ہوتا ہے نا کہ outer most shell پہ جو elektrons ہوتے ہیں وہ پہ ہوتے ہیں valence electrons اور وہ use item کی valence ہوتی ہے جو کٹائن ہوتی ہیں وہ جب ایک elektron lose کر دیتے ہیں تو ان کی جو ویڈنسی ہوتی ہے کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے تو ویڈنسی ڈکریزز پیرنٹ ایٹم سے اور اس میں ویڈنسی انکریز ہمیں اگزیمپل دیتی ہوں جیسے فر اگزیمپل اب ہم اگزیمپل کرتے ہیں یہ دیکھیں اگزیمپل میں ہم کروں گے میں یہاں پہ آپ کو دوں گی جیسے کہ formation of sodium coloroid اب اس کو دیکھیں تو جو سوڈیم ہے اس نے اپنا ایک elektron یہ دیکھیں ابھی سوڈیم پہ کوئی چارج نہیں جب سوڈیم اپنا ایک elektron lose کر دے گا تو اس پہ پہ پوزیٹیو چارج آجے گا elektron lose ہو جائے گا اسی elektron کو جب کلورین جو انسا ہے وہ accept کر لے گا تو کلورین پہ نیگٹیو چارج آجے گا یہ آپ کے سامنے اگزیمپل ہے این کی آپ نے شورٹ کوشن کو ایزی لی دیکھنا کیونکہ یہ پیپر میں لازمی این اکیٹائین اور این کا شورٹ کوشن چلیں آج میں آپ کو سام کر دی ہم نے کیا پڑھا ہم نے کیمیسٹری کے بارے میں پڑھا جو کے سائنس کے برانچ جس میں بارے میں بات کرتے ہیں پھر ایٹم پڑھا ایٹم پڑھا پارٹیکل ایلیمنٹ کا جو ان ڈیپینڈنٹ بھی ایگزیسٹ کر سکتا ہے ان ڈیپینڈنٹ ہول پہ کون سا چارج ہوتا ہول ایٹم پہ چارج ہوتا ہوتا ہمارے پاس کیا ہول ایٹم پہ زیادہ سا جب چارج ہوتا ہے جب الیکٹرون پروٹون نیوٹرون ایکل اماؤنٹ میں ہوتے ہیں تو وہ نیوٹرل ہوتا ہے جب الیکٹرون این ایکل ٹو ایکل اور پروٹون نمبر جیسے ڈیم کی ایکزمپل دی ہے اس میں جو ہمارے پاس آجے گا اٹومک نمبر پھر ہم نے مولیکول کا پڑھا یہ ہے مولیس پارٹیکل اوپیور سبسٹانس جو ایکزسٹ کر لیتا ہے انڈیپینڈنٹلی ایک ایک سے زیادہ ایٹم جب آپس کمبائن کرتے ہیں تو ہمارے پوزٹیو چارج بھی ہوتا ہے نیگیٹیو چارج بھی ہوتا ہے آئین کے آگے دو ٹائپ پا جاتی ہیں کٹائن اور نائن جو کٹائن ہیں وہ اپنا الیکٹرون لوس کر لیتی ہیں نائن جون سے ہیں وہ الیکٹرون کو ایکسپٹ کرتے ہیں کٹائن بھی پوزٹیو چارج ہے نیگیٹیو چارج ہے آئی آئی میرے پاس یہ پوزٹیو پوزٹیو نظر آ رہا ہے اس کے بھی ایٹم سے ملکے بنا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم فیملی میں جب رہتے ہیں تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ مضبوط بانڈنگ کر لیں اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں اور جس بھی آپ کنٹری میں رہتے ہیں ٹیک کیر اوپ کنٹری اللہ حافظ پلیز لائک